جنگل میں منگل اور یہاں پر اس پوکری میں مجھے آج دیکھنے کو ملنا ہے یہ ہم سب کی چنتہ کا وصحہ ہے پلائیں لیکن سمادھان کیا ہے تو مجھے لگتا ہوں سمادھان بھی یہیں پر ہے اور میں اس چوٹی پر جو ہریالی دیکھتی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پندرہ ورس پور یہاں بھی ایک سوکھی جیسے سامنے کی پہاڑی سوکا پہاڑی دکھائی دے رہا ہے وہ ایسے سوکا رہا ہوگا اور رہا بھی اس لئے ہوگا کیونکہ مجھے بچپن میں یہاں پر پوکری گاؤں میں ایک دو بار مانگلی کا ایجن میں بھاگ لینے کا اوسط تابت ہوا تھا اور اس سمیں میں دیکھتا تھا ادھر پورا سوکھی پہاڑ لگتے تھے دھیرے دھیرے کر کے لوگ جب اپنے آوشتتاؤں کے لئے باہر گئے تو اس کے ساتھ ہی پلائن بھی ان کے ساتھ چلتا گیا سوکھائیں یہاں بڑھیں کہ وہ اپنی دھرتی سے چھوٹنے کا نہیں ہے یہ راشتی شرقصہ کے لئے بھی چنوٹی ہے اور اس جس سے یہاں کے لئے جو سب سے اچھا ماتھیم بنا ہے یہ الگ الگ سنسطھائیں الگ الگ چھتر میں کام کرنا پرارم کریں گے نکی اول یہ پورا چھتر ایک بار پھر سے میڈیسنل پلانٹ کے لئے ہربر پلانٹس کے لئے ویلنس سنٹر کے لئے دیس اور دنیا کے لئے آکرشن کا یعنی ہلتھ ٹوریجن کا ایک نیا سنٹر بن سکتا ہے بلکہ بیاپک پیمانے پہ روزگار کا سرجن بھی اسثانی ناکریکوں کو یہی پر اپنے گھر پر ہی اپلپد کرانے میں بڑی بھونکا کا نیرون کر سکتا ہے اور یہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر سننے کو ملا ہے وہاں اس کا ایک اتکرشت روپ ہے یہ سچ مجھ یہاں پر ایسی تمام انہیں سنستائیں کھڑی ہو سکتی ہیں ایپیوز گٹی دھو سکتے ہیں سین سے بھی سنوہوں کو آگے کر کے اس کائرکرم میں اور گٹی دی جا سکتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ابھی یہاں پر سوامی چی اور آچاری چی بتا رہے تھے کہ یہاں پر چندن بھی ہے کل میں نے یہاں کی جو خمانی یہاں پیدا ہوتی ہے اس کو میں نے اس کا ٹیسٹ لیا بہت سادس تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی اونچی چوٹی پر پانی پہنچانا اور پھر یہاں کے مادیم سے اس بنی کرن کی یوچنا کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ ہے یہ سبھی نہ کیول ہربل پروڈکٹ ہے بلکہ یہ جیوک بھی ہے کوئی پھرگلائجر نہیں کوئی کیمکل نہیں کوئی پیسٹیسائیڈ نہیں بسود دروپ سے جیوک پتبتی سے کیسے اس کا اتفادن ہونا ہے آپ یہاں کے اس بہترین جلوائی کو دیکھ رہے ہوں گے یاد کریے بلکہ اپنے سمیں میں اگر کوئی دیکھتی کیوبر کلوسیس سے پیڑیت ہوتا تھا تو اس کے لئے کسی پہلی ہلی سٹیشن پر ہی اس کو بھیجا جاتا تھا اپچار کے لئے جیادہ تر جو سمیں ٹی وی ہاؤسپٹل تھے وہاں ایسے ستھانوں پر ہوتے تھے جہاں پر سامانے آوادی سے دوس لیکن اچھی جلوائی ہو آپ انبھو کر سکتے ہیں یہاں کی جلوائی ہو کتنا سوہاونا ہے یہاں پر یہاں پر تو آج اس سمیں پندرہ سے بیس کے بیچ میں ٹیمپریٹر ہوگا اور ویسے بھی جن میں دوپ بھلے ہو لیکن صبح اور سام کا موسم تو اپنے آپ بھی سامنے ہمالے دکھائی دیتا ہے اپنے آپ میں کسی بیگتی کے لنگس تھوڑا پربھاویت بھی ہوں گے یہاں پر آ کر اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر کہیں کوئی سمسیہ ہے بھی تو سمسیہ اپنے آپ اس بہترین جلوائیوں میں ٹھیک ہو جائے گے اور یہاں کے اس شیطر میں ایک اچھا موڈل کھڑا کرنے کے لئے میں سوامی جی کو ان کے سہاد کے لئے ان کا ونمتن کروں گا اور ان کو دھنیباد بھی دوں گا کیونکہ یہ اپنے آپ میں یہی پرسارت ہے بھیگتی نے چیلنج فکار کیا کہ جو گاؤں ہیں پوکری چھوٹی بڑی جتنی آج پاس کی بستیاں ہیں گاؤں ہیں آج سے نہیں سیکڑوں ورسوں سے بسے ہیں سیکڑوں ورسوں سے پیڑی در پیڑی بستے چلے آ رہے ہیں کبھی یہاں پر جتنے کھیت تھے ان سب میں کھیتی ہوتی تھی ٹیکٹر نہیں تھے بیلوں سے ہوتی تھی لوگ یہاں پر الگ الگ پھسل ہوتے تھے یہاں پر دلہن بھی ہوتا تھا یہاں منوہ بھی ہوتا تھا یہاں پر تمام انہیں چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمیں میدانی چھتروں میں بہت مہنگے دام پر بھی نہیں مل پاتی پروٹین سے یکت بہت اچھی چیز ڈالے یہاں پیدا ہوتی تھی لیکن لوگوں نے بات میں چھوڑ دیا لوگوں کے پاس اپنے آسکتہ کی پورتی ان کے دوسرے کاریوں سے ہو جاتا تھا تو لوگوں نے کھیتی باڑی سے پلائن کرنا شروع کیا اور آج اسٹیتی کیا ہے کہ پہاڑ کھالی ہوتے جا رہے ہیں کافی بڑے پیمانے پر ہوئے ہیں سرکار نے بہترین پریاد کیا ہے لیکن اس میں کیون سرکار ہی نہیں بلکہ جب تک سوین سے بھی سنگٹھن دھرمارت سنگٹھن بھی اس کے بیچ میں آ کر کے اس راستیے کارے کے ساتھ نہیں جڑیں گے اور سب سے بڑی بات تو یہ اس پہاڑی کی چوٹی پر دو کلومیٹر لیچے سے پانی پہنچانا کیونکہ جب سوامی جی نے بھی اور آٹی آری جی نے میرے سامنے اس بات کو کہا کہ ہم نے پوکری میں ایسا بنایا ہے میں اس وقت میں کئی ورثوں کے بعد آیا تو میں آج سرے چکیت تھا کیونکہ مجھے یہاں پر میں اپو اتا رہا ہوں میں بہت پہلے بچپن میں مجھے لگ بھگ آج سے پینتیس سالیس سال پہلے یہاں مجھے ایک دو مانگلی کارکروں میں آنے کا اثر پرابت ہوا تھا اور تب میں سوچتا تھا کہ وہاں تو پانی ہے ہی نہیں تو وہاں پہ کیسے سب کام ہو پا رہا ہے میں نے پوچھا میں نے کہا پانی کیسے ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم لوگوں نے نیچے چیک ٹیم بنا رکھے ہیں وہاں ہم لوگوں نے کنڈ بنائے ہیں پھر وہاں سے پانی لے کر کے آتے ہیں پھر الگ الگ جگہ ہم لوگوں نے سٹوریج کر کے پھر اس کو ہم اوپر تک پہنچائے ہیں یہاں پہنچائے چھتر کے لیے اس سے پہلے پہنچائے چھتر کے لیے بڑا بھبی آریجن ہوتا تھا اس کولی کارکرم بھی ہوتے تھے اور اسی مئی جون کے مہینے میں ہم لوگ جاتے تھے تو ہمیں وہاں پر دو پھوٹ پانی ملتا تھا جہاں پر ہم لوگ کپڑے اتار کر کے سنان کرتے تھے ندی میں کل میں گیا تھا اب یہ مئی کی شروعات ہے مجھے پانی کے ایک بون نہیں دکھائے دیوان جہاں دو پھوٹ پانی ہوتا تھا ہم لوگ دھکی لگاتے تھے اوپر سے پہاڑی کی چوٹی سے کوٹ کر کے نیچے پاتے تھے اور آج کنوہاں پہ پانی نہیں تھا یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ پہاڑ کی جوانی ہی نہیں جاری پہاڑ کا پانی بھی یہاں سے دھیری دھیری کر کے جا رہا ہے